ویلکم تو مائی چینل سائنس این ٹیگنالوجی این دس ویڈیو ہم لینڈ ٹو ڈیزائن دی ایٹی ایس بائی یوزنگ مینٹک کنٹکٹر مینٹک کنٹکٹر کو استعمال کرتے ہوئے ایٹی ایس پینل ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ایٹی ایس میں دو ٹائپ کے سرکٹ ہوتی ہے ایک کنٹرول سرکٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کنٹکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرا پاور سرکٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم نے کسی بھی لارڈ کو سپیسپک لارڈ کو ہم نے پاور دیں گے کنٹرول سرکٹ کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہوئے کسی بھی گھر کو یا کسی بھی لارڈ کو ہم پاور دیتے ہیں تو اس میں کنٹرول سرکٹ ریزائن کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایم سی بی کے ضرورت پڑے گی دو ایک وابڈا کے لئے دوسرا جنریٹر کے لئے یا کسی اور الٹرنیٹ پاور سپلائی کے لئے ایٹ پین ریلے کی ضرورت پڑے گی ایٹ پین ریلے میں ٹو اور سیون کوائل کی کنٹیکس ہے ایٹ اور ون کامن ہے ایٹ کے ساتھ فائف نارملی اوپن کلوز ہے اور سکس نارملی اوپن ہے ون کے ساتھ فور نارملی کلوز ہے 3 نارملی اوپن ہے اس کانٹک کو ہم یوز کر کے پھر ہم مینٹک کانٹکٹر کو چلائیں گے دو ہمیں مینٹک کانٹکٹر کی ضرورت پڑے گی ایک گیٹر کے لئے یا واپڈا کے لئے دوسرا جنریٹر کے لئے سب سے پہلے لائن یا واپڈا سے ہم لائن لیں گے ایک لائن اور نیوٹرل لیں گے نیوٹرل کو ہم 2 کے ساتھ کنک کریں گے اور اسی 2 میں سے ہم جرائن گریٹ کے یا واپڈا کے کانٹکٹر کے ایکچوائٹنگ کوائل میں دیں گے دوسرا فیس کو ہم واپڈا سے لیں گے فیس کو ہم 7 کے ساتھ کنک کریں گے اور 7 کے ساتھ 8 کو بھی ہم لوپنگ کر دیں گے اور 6 سے پھر آوٹ پوڈ لے کے ہم جنریٹر کانٹکٹر کے نارملی کلوز میں دے دیں گے نارملی کلوز کے آوٹ پوڈ سے ہم گریٹ کانٹکٹر کی ایکچوائٹنگ کوائل میں دیں گے اس طرح گریٹ کانٹکٹر کی کنٹرول سرکٹ مکمل ہو جاتی ہے اب جنریٹر کے ذریعے جو فیس اور نیوٹرل آتی ہے وہ ہم ایم سی بی کو دیں گے ایم سی بی سے ہوتا ہوا نیوٹرل ہم ڈائریک جنریٹر کانٹکٹر میں دیں گے فیس کو ہم کیا کریں گے فیس کو ایٹ پین ریلے کے ون پوائنٹ پہ دے دیں گے اور فور پوائنٹ سے آوٹ پوڈ لے کے گریٹ کانٹکٹر کی نارملی کلوز میں ہم دے دیں گے گریٹ کانٹکٹر کی نارملی کلوز سے آوٹ پوڈ لے کے ہم جنریٹر کانٹکٹر کو ایکچوائٹنگ کوائل میں دے دیں گے اس طرح یہ کنٹرول سرکٹ مکمل ہو جاتی ہے اب ایٹی ایس پینل کے پاور سرکٹ ہم سنگل فیس کے لئے کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہے اس میں دو فیس آئیں گے تو دونوں فیس کو ہم وابڈا کے جو دو فیس آتے ہیں فیس آتے فیس اور نیوٹرل آتے ہیں وہ وابڈا کے کانٹکٹر کے ساتھ ہم کنٹک کریں گے وہ جنریٹر کے جو فیس نیوٹرل آتے ہیں وہ جنریٹر کے کانٹکٹر کے ساتھ ہم کنٹک کریں گے اور اسی دو کانٹکٹر میں سے آوٹ پوٹ جو نکلتے ہیں وہ فیس کے ساتھ نیوٹرل کو نیوٹرل کے ساتھ کنٹ کر کے ہم گھر کوئیں لوڈ کو چلائیں گے اب تھری فیس سرکٹ پاور سرکٹ ہم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں تھری فیس کے لئے دو تھری پول ایم سی بی کی ضرورت پڑے گی ہمیں اور دو کانٹکٹر ایک گریٹ کانٹکٹر اور دوسرا وابڈا کانٹکٹر کی ضرورت پڑے گی جنریٹر کانٹکٹر کی ضرورت پڑے گی تو وابڈا کے تھری تھری فیس کو وابڈا کے کانٹکٹر کے ساتھ ہم کنٹکٹ کریں گے اور ادھر سے جو آوٹ پوٹ نکلتے ہیں وہ ہم گھر کی لوڈ کو دے دیں گے اسی طرح پھر وابڈا کے جو جنریٹر کے آوٹ پوٹ ہے وہ وابڈا کے آوٹ پوٹ کے ساتھ ہم لنک کر دیں گے اور جنریٹر کے جو ایم سی بی سے ہوتا ہوا جنریٹر کے آوٹ پوٹ جنریٹر کانٹکٹر کو ہم دے دیں گے اس طرح یہ تھری فیس پاور سرکٹ مکمل ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس ثری فیس پاور سرکٹ میں پاور سرکٹ کی جو کنٹرول سرکٹ ہے اس میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ اگر کنٹرول سرکٹ میں جو ایک فیس ہم کنٹرول کے لئے یوز کرتی ہے اگر وہ فیس آف ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے تو اگر دو فیس دوسرا فیس دونوں فیس آ بھی رہا ہو تو گریٹ کانٹکٹر آف ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وابڈ آف ہو جائیں گے اور جنریٹر کانٹکٹر پہ لوڈ شفٹ ہو جائیں گے یہ ایک ڈیس ایڈوینٹیج ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ڈیس ایڈوینٹیج یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو کیا کہتے ہیں لائن ہم کنٹرول سرکٹ میں یوز کر رہے ہیں صرف وہی فیس آن ہو اور دوسرا دو فیس آف ہو تو اس صورت میں گریٹ کانٹکٹر آن رہیں گے اور وابڈ آ کانٹکٹر جنریٹر کانٹکٹر آف رہیں گے تو یہ جس کی وجہ سے لوڈ کی انبیلنس ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک اور سجیشن یہ ہے کی ٹھیس سیکونس ریلے کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمیں ایک اور کیا کہتے سرکٹ میں ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا ایک اور ویڈیو بنا کے keep watching my channel for latest and new informative ویڈیوز